افراد کے لئے یا آپ نے پڑھا تھا کہ مجھ سے دلے کو کبھی نکرہ لائے جاتا ہے نور بتلانے کے لئے جیسے کہ ان کی اکفار کی آنکھوں پر ایک نور کا پردہ ہے اور وہ پردہ کیا ہے مولانا بتقلف اندھا بننا ہے اللہ کی نشانیوں سے یعنی دیکھتے تو ہیں لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے اور مفتاح العلوم میں علامت ابتدانی نے آپ کو بتلایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ غشاوتن کے تنکیر یہ تعظیم کے لئے ہے غشاوتن عظیمتن جبکہ مصنف نے کیا کہا یہ نوع کے لئے ہے فرد کے لئے نہیں اس لئے کہ ایک فرد غشاوہ تمام دلوں پر نہیں ہو سکتا اور مفتاح العلوم والے کیا بتلاتے ہیں کہ یہ تعظیم کے لئے ہے تنکیر یعنی غشاوتن عظیمتن لیکن میں نے بتلایا ان دونوں میں کوئی منافعات نہیں مولانا سمجھ میں آئے کیونکہ غشاوہ عظیمہ بھی ایک نوع ہو گئی کس کے غشاوہ کی بھئی اور کبھی کبھار تنکیر آتی ہے مولانا مجھ سے دلے کہ تعظیم اور تحقیر دونوں کے لئے بھئی جیسے لہو حاجبن اے حاجبن عظیمن ان کل امرین اور آگے آیا وَلَيْسَ لَهُ عَنْ تَعْلِبُ الْعُرْفِ حاجبن نیکی کے طلب کرنے والے سے کوئی حاجب نہیں اے حاجبن حقیرن کوئی حقیر حاجب بھی نہیں اور کبھی کبھار مولانا تنکیم اس نے دلے کو نکرہ لائے جاتا ہے کسرت بیان کرنے کے لئے جیسے عربوں کا یہ قول ہے اِنَّ لَهُ لَعِبِلًا وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا تو یہاں اس کے بہت سے اونٹ ہیں بہت سے بھیڑ بکریاں ہیں اور کبھی کبھار مولانا نکرہ لائے جاتا ہے تقلیل کے لئے قلت بیان کرنے کے لئے جیسے وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرْ اللہ کی تھوڑی سے رضا مندی بھی بہت بڑی چیز ہے بھئی اس پر بعض علماء نے اشکال کیا تھا کہ تعظیم کو جب ذکر کر دیا تو تقصیر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ دونوں میں فرق ہے تعظیم کا تعلق قیفیت کے ساتھ ہے اور تقصیر کا تعلق کمیت کے ساتھ ہے کمیت کے ساتھ اور بتلایا تھا میں نے کہ کمیت وہ عارض ہے جس کی ذات ہی کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے تقسیم کا تقاضہ کرتی ہے اور پھر یہ دو مقسم پر ہے متصل اور منفصل بھئی متصل وہ ہے جس کے حدود کیا ہے اجزاء کے حدود مشترک ہو جس حد پر ایک انتہا ہو رہی ہے اسی پر دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے بھئی تو یہ تین ہیں متصل بھئی ممسوحات ہیں مکیلات ہیں اور موضونات ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کم منفصل ہے وہ عادت ہے صرف بھئی اور پھر یہ ایبل کے اندر بھئی کسرت تعداد آئی بیان کی گئی اور رزوان کے اندر قلت تعداد بیان کی گئی اب اونٹ کے تو حقیقتاً افراد ہیں بھئی لیکن رزوان کے حقیقتاً افراد نہیں لیکن کیا کر لئے گئے فرض کر لئے گئے اس کے افراد اسے قابل شمار بنا لیا گیا باعتبار متعلق کے اعتبار سے بھئی اور جو پھر مصنف نے بتلایا آپ کو کہ تنکیر جو ہے مصنے دلے کی کبھی وہ تعظیم اور تکثیر دونوں کیلئے آتی ہے جیسے بھئی یکذبو کا فقط کذبت رسول من قبل کا تو یہاں رسول جو ہے نائف فائل ہے مصنے دلے ہے اس کو نقرہ لائے گیا تکثیر کو بھی بیان کرنے کے لئے اور تعظیم کو بھی تو رسول مولانا جمع کسرت ہے اس کی وجہ سے بھی اس میں کسرت آگئی لیکن تنوین نے کسرت پر کسرت کا فائدہ دیا تو مبالغہ پیدا ہو گیا کیا پیدا ہوا مبالغے کا فائدہ دیا کسرت پر کسرت کے معنی کی زیادتی آئی اور کبھی کبھار مصنے دلے کو نقرہ لاتے ہیں تحتیر اور تقلیل دونوں کے لئے اور کبھی کبھار غیر مصنے دلے کو بھی نقرہ لاتے ہیں افراد کے لئے یا نوعیت کے لئے اور غیر مصنے دلے کو نقرہ لاتے ہیں کبھی تعظیم کے لئے بھی اور کبھی تحقیر کے لئے بھی جیسے بہت حقیر اور ضعیف گمان کفار کیا کہتے تھے ہم تو گمان نہیں کرتے قیامت کے بارے میں کہ یہ واقع ہوگی یہاں کبھی تھوڑا سا معمولی سا خیال اور گمان آ جاتا ہے تو یہاں پر ظنن کے تنکیر کس لئے ہے بھئی تحقیر کے لئے ہے اس لئے کہ اگر اس کو تحقیر کے لئے نہ بنایا جائے تو پھر دو خرابیاں لازم آتی ہیں یہاں یاد رکھو یہ ظنن یہ مستثنہ مفرغ ہے کیا ہے مستثنہ مستثنہ مفرغ وہ ہوتا ہے جہاں مستثنہ منہو محذوف ہو تو اِنَّ ظنن کے بعد ایک ظنن محذوف ہے کیونکہ مستثنہ منہو مفعول مطلق ہے مستر ہے تو ماہ قبل میں مستثنہ مفعول مطلق ہے مستر ہے تو مستثنہ منہو بھی کیا ہوگا مستر مفعول مطلق وہاں نکالیں گے تو وَإِنَّ ظنن إِلَّا ظنن تو دو خرابیاں اس صورت میں یہ لازم آتی ہیں کہ مستثنہ منہو بِظنن اور مستثنہ بھی ظنن تو استثناء الشع عن نفسی ہی لازم آتا حالانکہ استثناء الشع عن نفسی ہی تو درست نہیں دوسری خرابی یہ لازم آتی کہ ماہ قبل میں ہے نَفِئِنَّ ظنُن ہم گمان نہیں کرتے اور اللہ کے بات ہے اس بات اللہ ظنن مگر گمان کرنا تو تو کلام میں تناقض آتا کہ نفی ہے اور اس بات دونوں ہیں بھئی تو لہذا جب ظنن سے مراد کون سا ظن مراد لیا ظنن حقیر مراد لیا تو اب وہ دونوں خرابیاں دور ہو گئیں مالانا ماہ قبل میں جو ظن تھا وہ مطلق تھا اور ماہ بعد میں کیا ہے ظنن حقیر ہے تو ماہ قبل کے اندر تعدد آ گیا مالانا اور مستثنہ منہو کے اندر تعدد کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں سے مستثنہ کا اخراج کیا جا سکے تو اگر مفہول مطلق صرف تاقید کے لئے ہو تو پھر اس صورت میں یہاں یہ دونوں خرابیاں لازم آتی ہیں بھئی چنانچہ اس کیلئے بتلایا کہ علماء نحو لکھتے ہیں مَا ذَرَبْتُهُ إِلَّا ذَرْبًا یہ ترکیب صحیح نہیں بھئی مَا ذَرَبْتُهُ إِلَّا ذَرْبًا ذَرْبًا ترکیب صحیح نہیں اس وقت جبکہ یہ مفہول مطلق ہے صرف تاقید کے لئے ہو ہاں اگر تاقید کے ساتھ نوعیت کے لئے بھی ہو تو پھر یہ استثناء صحیح ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ مَا ذَرَبْتُهُ إِلَّا ذَرْبًا عبارت ہوئی اور ذَرْبًا آیا صرف تاقید کے لئے تو مَا قبل میں بھی ہوئی ذَرْبًا اور مَا بعد میں بھی ہوئی ذَرْبًا تو استثناء الشعان نفس ہی بھی لازم آئے گا اور مَا قبل میں ہے نفی اور مَا بعد میں ہے اس بات تو تناقض بھی لازم آئے گا لیکن جب اس کو نوعیت کے لئے بنا لیں تو پھر یہ صورت میں یہ خرابی نہیں رہتی وَكَمَا أَنَّ تَنْكِيرَ الَّذِي فِي مَعْنَ الْبَعْضِيَّتِ يُفِيدُ تَعْظِيمًا اور جیسے تنکیر جو ہے وہ کس معنی میں ہوتی ہے بازیت کے معنی میں ہوتی ہے تنکیر آتی ہے نوعیت کے لئے نوع بتلانے کے لئے سمجھ میں آیا بھئی نوع بتلانے کے لئے اور نوع بتلانے کے لئے جیسے بھئی یہ ابھی تک ساری انواع ہی تو گزر رہی ہیں تکثیر ایک نوع ہے تو تقلیل دوسری نوع ہے مولانا تعظیم ایک نوع ہے تو تقلیل دوسری نوع ہے تو تنکیر آتی ہے نوعیت کے لیے اور نوعیت کے اندر بازیت ہے مولانا اس لیے کہ نوع دلالت کرتی ہے بعض جنس پر بھئی جیسے حیوان کی بہت سی انواع ہیں ان میں سے ایک نوع انسان ہے بھئی یہ کیا ہے تو انسان جو ہیں افراد انسان کیا کل حیوان ہیں یا بعض حیوان ہیں بھئی بعض حیوان ہیں تو یہ نوع ہے اور نوع دلالت کرتی ہے کس پر بازیت یعنی بعض افراد جنس پر تو تنکیر آیا تنکیر کے اندر کونسا معنی آیا نوعیت بھائی اور نوعیت کے اندر کیا ہے بازیت تو یہ تنکیر جو ہے یہ کس لیے آتی ہے کبھی تعظیم کے لیے بتلایا یا نہیں ابھی آپ نے پڑھا بھئی تنکیر کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تعظیم کا فائدہ دیتی ہے تو یہی تنکیر جو بازیت کے معنی میں ہے یہ تعظیم کا فائدہ دے رہی ہے بھئی کس چیز کا تو اسی لفظ بازو ہی کو کبھی کبار سریح لفظ بازو ہی کو استعمال کر ریا جاتا ہے کس لیے تعظیم کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے مثال ہے بھئی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اللہ نے بلند فرمایا باز انبیاء کو باز پر بہت سے درجے باز انبیاء کو اللہ نے باز پر بہت سے درجے بلند فرمایا تو یہاں بازہم اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہاں لفظ صریح لفظ بازو کو ذکر کیا گیا کس لئے؟ تعظیم کے لئے تو مبہم طریقے پر ذکر کیا گیا کوئی تعیین ہوئی بازو ہم سے سراحتا سراحتا نہیں تو مبہم طریقے سے بیان کیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی درجات کے اعتبار سے اس مقام پر ہیں کہ کوئی اس پر واقف ہی نہیں ہو سکتا تو اس کی تعیین ہی نہیں ہو سکتی اس کی تعیین ہی نہیں ہو سکتی اسی لئے اس کو متعین طریقے پر ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر بلکہ مبہم طریقے پر ذکر کیا گیا کہ وہ مبہم ہے اس کی تعیین ہو ہی نہیں سکتی اور جیسے کہ وہ تنکیر جو بازیت کے معنی میں ہوتی ہے وہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے تو اسی طرح کیا ہے سریح لفظ باز بھی ہے کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ارَادَ بِبَعْضِهِمْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بَعْضَهُمْ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فَفِي حَادَ الْإِبْحَامِ مِنْ تَفْقِيمِ شَانِهِ وَفَضِهِ وَإِعْلَاءِ قَدْرِهِ مَا لَا يَخْفَى تو یہ جو مِنْ تَفْقِيمِ شَانِهِ ہے یہ بیان ہے مَا کا بھئی پس اس ابحام کے اندر فَفِي حَادَ الْإِبْحَامِ مَا وہ چیز ہے لَا يَخْفَى جو پوشیدہ اس ابحام میں وہ چیز ہے جو پوشیدہ نہیں بھئی وہ کیا چیز ہے من بیانیاں یعنی کے من تفخیم شانیہی تفخیم کا معنا مرتبہ بڑھانا یعنی حضور کا کی شان بڑھائی گئی ہے کہ شان بڑھانا وفَضلِهِ اور اُن کے فضل کو بڑھانا وَإِعْلَاءِ قَدْرِهِ اور اُن کے مرتبے کو bilند کرنا بھئی تو اس ابحام کے اندر حضور کی شان کا بڑھانا ہے اُن کے فضل کا بڑھانا ہے اور اُن کے مرتبے کا بڑھانا ہے جو کہ مخفی نہیں ہے بھئی کیونکہ جو چیز جتنی مبہم ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ آزمت ہوتی ہے وَأَمَّا وَصْفُهُ اَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اور باقی وصف بھئی یہ مُسْنَدِ إِلَيْهِ کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے کبھی حضف حضف کے نکات بھی ختم ذکر کیا جاتا ہے پھر ذکر کے صورت میں یا معرفہ ذکر کیا جائے گا یا نکرہ معرفہ کی جتنی صورتیں تھیں ان سب کی نکات بھی ختم نکرہ ذکر کرنے کے نکات بھی ختم اب مُسْنَدِ إِلَيْهِ کہ کبھی کبھا توابع لائے جاتے ہیں بھئی تابع تابع جانتے ہیں یا نہیں جو تابع بھئی وہ جو آپ نے نحو کے اندر پڑے ہیں بھئی تاقید ہے وصف ہے وصف ہے اور عطف بیان ہے اور بدل ہے اور عطف با حرف ہے تو یہ سارے توابع کبھی کبھا مُسْنَدِ لائے گا وصف لائے جائے گا کبھی کبھا اس کی تاقید لائے جائے گی کبھی عطف بیان وغیرہ کبھی اس سے بدل ان میں کیا کیا ان کے نکات ہوتے ہیں کیوں لائے جاتے ہیں اب آپ کو وہ بتلائیں گے وَأَمَّا وَصْفُهُ اَيْوَصْفُ الْمُسْنَدِ لَيْهِ وَصْحَادْ امیر کا مرجع بتلایا یہ کس کو راجے ہے وَمُسْنَدِ لَيْكُوْرَاجَمْ مُسْنَدِ لَيْكَا وَصْفُ بیان کرنا ذکر کرنا وَالْوَصْفُ قَدْ يُطْلَقُ یہاں سے علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ وصف دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی مستری ہے وَصْفَ يَصِفُ وَصْفًا وَصْف ذکر کرنا کیا معنی ہے اس کا وصف ذکر کرنا یہ معنی مستری ہے اور ایک وصف وہ وصف نحوی ہے جس کو آپ نے نحو میں پڑا ہے وہ تابعہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے متعلق میں میں نے کہا جانی زیدن العالم العالم زید کے لئے کیا ہے صفت ہے کیا ہے صفت ہے اور یہ علم یہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید نے تو دیکھا العالم یہ ایسا تابعہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ وصف نحوی تو یہ وصف کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے بھئی ایک معنی مصدری میں بھی یعنی وصف ذکر کرنا اور ایک وہ معنی استلاحی کے اندر بھی جو علم نحو آپ پر میں پڑ چکے ہیں علامت افتازانی آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر مناسب یہ ہے کہ معنی مصدری مراد بیا جائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ نات نحوی وصف نحوی مراد نہ لیا جائے بھئی اس لیے کہ کہتے ہیں آگے اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے اما وصفہ فلکونی ہی دلیل بیان ہو رہی ہے علت علت بیان ہو رہی ہے اور علت جو ہے مولانا وہ فیل کی بیان ہوا کرتی ہے مولانا لفظ کی علت بیانا سمجھ میں آیا وہ وصف اگر اس کو دوسرے معنی میں لے لیں وہ تو اس لفظ کا نام ہے وہ تابع ہے مولانا جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس میں آ رہا ہے اس کے مطبوع میں تو پھر اس صورت میں تو لفظ کیلئے علت بیان کرنا ہوا حالانکہ لفظ کی علت بیان نہیں ہوتی بلکہ کس کی علت بیان ہوتی ہے فیل کے علت بیان ہوا کرتی ہے اور مصدر بھی فیل ہے لغت میں کیا ہے مصدر بھی فیل ہے بھئی سمجھ میں آیا فیل ہے کیسے فیل ہے بھئی آسان مثال یاد رکھو ہمیشہ کے لئے آپ فیل ہے نا کام ہے کام آپ سے کوئی آپ کا ساتھی آپ کا ساتھی آپ کو دعوت دیتا ہے بھئی آپ کہتے ہیں بھئی میں بڑا مصروف رہتا ہوں نہیں آسکوں گا مصروف رہتا ہوں یا کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بڑا مصروف رہتا ہوں مجھے بڑے کام کرنا پڑتے ہیں بہت سے فیل کرنا پڑتے ہیں بھئی کیا افعال ہیں بھئی کون سے افعال کرنا پڑتے ہیں آپ اس کو افعال گنواتے ہیں بھئی پڑھنا بھی ہے پڑھنا مطالع کرنا اور اور کام وغیرہ گھر کے کرنا سونا کھانا پینا کھیلنا خودنا سارے تو دیکھئے آپ اس نے آپ سے پوچھے آپ کے افعال اور آپ گنوا کیا رہے ہیں مصادر اس نے پوچھا فیل اور آپ کیا گنوا رہے ہیں مصادر کھانا پینا پڑھنا لکھنا مطالع کرنا یہ سارے کیا ہیں یہ تو سارے مصدر ہیں بھئی معلوم ہوا لغت کے اندر مصدر کو کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں تو علت جو ہے فیل کی بیان ہوا کرتی ہے لفظوں کی علت بیان نہیں ہوتی لہذا مناسب یہ ہے کہ یہاں کونسا معنی مراد لیا جائے معنی مصدری مراد لیا جائے بھئی اور نیز ہونے اس کی دلیل کے آگے مصنف فرمائیں گے وَأَمَّا بَيَانُهُ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ بَي تو امَّا بَيَانُهُ سے کیا مراد ہے عطفِ بیان اور عبدال سے کس کو ذکر کریں گے بدل تو بیان ذکر کیا وہاں عطفِ بیان نہیں کا مصنف نے عبدال ذکر کیا بدل کو ذکر نہیں کیا وہاں اور یہ بیان اور عبدال مصادر ہیں بھئی یہ کیا ہیں تو وہاں پر جب مصادر ذکر کیے معلوم ہوا یہاں پر بھی کیا مراد لیں گے مصدر ہی مراد لیں گے تاکہ موافقت ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی وَأَمَّا وَصْفُهُ اَيْوَصْفُ الْمُسْنَدِي لَيْهِ وَالْوَصْفُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ تابعِ المخصوصی اور وصف کا کبھی اطلاق ہوتا ہے نفسِ تابع اس مخصوص تابع پر وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَ الْمَسْتَرِ اور کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے مصدر کے معنی میں بھی وَهُوَا أَنْسَبُهَا هُنَا اور یہی معنی مصدری یہاں زیادہ مناسب ہیں وَأَوْفَقَ زیادہ موافق ہیں بِقَوْلِهِ مُصَنِّف کے اس قول کے ساتھ وَأَمَّا بَيَانُهُ آگے مُصَنِّف اچھے بیان کے جب احوال بیان کریں گے تو وہاں پر کیا کریں گے بیان اوہو کہتے ہیں اور بدل کی بات کریں گے تو وہاں عمال ابدال کہیں گے اور یہ دونوں مفادر ہیں تو یہاں وَصْف اوہو سے بھی کونسا معنی مراد لینا بہتر ہے مصدر والا یا رحمت اللہ اَيْ اَمَّا ذِكْرُنَّاتِ لَهُ یعنی نات ذکر کرنا نات اور وصف ایک معنی یعنی وصف ذکر کرنا لہو کس کے لیے مصندلے کے لیے یہ کیوں ہے فَلِقَوْنِهِ اَيْ الْوَصْفِ حاضر امیر کا مجبت لائے بابا جہاں ہونے وصف کے اچھا بھے کیا ہونے کے مُبَيِّنًا لَهُ مَرَنَا آگے آرہی ہے کانا کی خبر بھئی مصدر اس لیے کہ وہ وصف مُبَيِّنًا لَهُ وہ کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے والا ہوتا ہے مجھ سے دلے کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے فَلِقَوْنِهِ اَيْ الْوَصْفِ بِمَانَ الْمَصْدَرِ حاضر امیر وصف کو راجے ہے بِمَانَ الْمَصْدَرِ کس معنی میں ہے یہ وصف مصدر کے معنی میں ہے وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُونَ بِمَانَ النَّعْتِ اور بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر جب لوٹائیں تو اس وقت وصف کو کس معنی میں لیں نعج کے معنی میں لیں سمجھ میں آیا بھئی پہلے جو وصف کا لفظ ذکر ہوا تھا اس سے مراد لیں معنی مصدری اور جب ضمیر لوٹائیں اسی لفظ کی طرف تو اب اس صورت میں اس کا کونسا معنی لیں وہ تابع مقصوص مراد لیں کیا مراد لیں تابع مقصوص مراد لیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ مرانا پھر صنحت استخدام ہو جائے گی ایک لفظ ذکر ہو اور آگے اس کی ضمیر آئے لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے اور ضمیر سے دوسرے معنی کا تو لفظ وصف آیا تھا اس سے معنی مصدری مراد لیا اور ضمیر وصف آئی تو اس سے کیا مراد لیا تابع مقصوص مراد لیا اور احسن یہ ہے این یقونا بابی معنی ناتی کی یہ جو ہے کس معنی میں ہو اس صورت میں وصف آ نات کے معنی میں ہو بے اس کی بلدیعہ بے اس کی ایک اور صورت بھی تو تھی کہ آپ نے یہاں سناعتِ استخدام کی بات کی کہ وہ لفظ سے ایک معنی مراد لو اور ضمیر سے دوسرا معنی مراد لو بھئی اس کے بجائے آپ یوں کرتے اس ضمیر کو اسی وصف کی طرف لوٹاتے جو اس مصدر کے زمن میں آ گیا تھا جیسے بھئی قرآن میں کیا ہے اعدلو ہوا اقرب الیت تقوہ تو اعدلو کے زمن میں ہوا ضمیر راجعہ عدل کو اور عدل کا تو ذکر نہیں پیچھے تو ضمیر کس کو راجعہ کی بھئی اعدلو کے زمن میں کیا آ چکا ہے عدل تو یہاں بھی وصف ذکر ہو چکا اور وصف کس کو کہتے ہیں مصدری معنی کیا ہے وصف نعت کو ذکر کرنا وصف کسے کہتے ہیں مصدری معنی نعت کو ذکر کرنا تو نعت آ گئی یا نہیں آ گئی مولانا تو اسی کی طرف یہ ہا ضمیر کو راجعہ کر دیتے سمجھ میں آیا وصف کے لفظ کو راجعہ ہی نہ کرتے وصف کے اندر جو نعت آ گئی مولانا اس کی طرف کیا کر دیتے راجعہ کر دیتے تو جواب یہ مولانا کہ اس صورت میں اتنا حسن عبارت میں نہ تھا اور اس صورت میں عبارت میں حسن پیدا ہو رہا ہے کیونکہ سناعت استخدام آ گئی کہ ایک ہی لفظ ضمیر کو ذکر کیا ایک معنی ضمیر کو ذکر کیا دوسرا معنی اور صناعت استخدام کی وجہ سے مولانا کلام میں کیا پیدا ہو جاتا ہے حسن پیدا ہو جائے کرتا ہے تو یہ محسنات میں سے ہے جو علمِ بدیع میں ہم پڑھیں گے اس لئے اس پر محمول کیا مصنف نے علامہ سہ جے اشکال سمجھ میں نہیں آیا بھئی بھئی اشکال یہ ہوتا ہے کہ علامہ تفتظانی نے یہاں سناعت استخدام کی بات کی کہ اسی زمین پہلے وصف کا لفظ آیا اس سے کونسا معنی مراد دیا معنی مستری اور پھر ہا زمیر بھی اسی وصف کو راجع کی لیکن اب کس معنی میں ہے وصف جے تو وصف لفظ سے معنی مستری مراد لیا اور اس زمین سے کونسا معنی مراد لیا نعت والا تو یہ سناعت استخدام ہو گئے اس کے بجائے بھئی یوں کرتے کہ وہ جو وصف تھا اسی کے اندر نعت آ رہی تھی بھئی اس کی طرف لوٹا دیتے بھئی سناعت استخدام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو بتلایا کہ یہاں سناعت استخدام اس لئے حمل کیا محمول کیا سنت استخدام پر کیونکہ وہ محسنات میں سے ہے کلام میں کیا پیدا کرتی ہیں حسن پیدا کرتی ہیں جو علمِ بدیر میں ہم پڑھیں گے مبیناً لہو اس وجہ سے کہ وہ جو وصف ہے مبیناً لہو ایلی المسندی الیہی وہ مسندی لے کو بیان کرنے والا ہوتا ہے کاشفاً عن ماناہو بھئی یہ تفسیر ہے مبیناً کی یعنی اس کے مانا کو کھولنے والا ہو اس کے مانا کو کھولنے والا ہو کہ قول کا جیسے آپ کہتے ہیں الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الى فراغن یشغلہو کہ وہ جسم جو طویل ہو عریض چوڑا ہو عمیق گہرا ہو یحتاج وہ محتاج ہوتا ہے الى فراغن ایسی کشادہ جگہ کا یشغلہو جس کو وہ گھیر لے بھئی جسم اس کو کہتے ہیں یاد رکھو جس میں طول بھی ہو عرض بھی ہو عمق بھی ہو گہرائی بھی ہو اگر طول اور عرض تو ہو لیکن عمق نہ ہو تو اس کو سطح کہتے ہیں اور اگر صرف طول ہو عرض بھی نہیں عمق بھی نہیں اس کو کہتے ہیں خط اور اگر نہ طول ہے نہ عرض ہے نہ عمق ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نقطہ بھئی کیا کہتے ہیں نقطہ تو یہاں پر والا نا تو کہتے ہیں جسم جو ہے جسم کہتے ہی کس کو ہے جس کے اندر طول ہو حرث ہو اور عمق ہو تو پھر آگے یہ طویل عریض حمیق کہنے کی کیا ضرورت تھی تو بھئی یہ صفت کیوں لے کر آئے بھئی صرف اس کے معنی کو کھولنے کے لئے اس کے معنی کو بیان کرنے کے لئے بھئی کہ جسم کہتے ہی کس کو ہیں جس میں طول بھی ہو عرض بھی ہو اور عمق بھی ہو تو دیکھا یہ جو صفت ہے ایک ایک صفت نہیں مراد مولانا طویل الگ صفت عریض الگ صفت عمیق الگ صفت ہیں تو الگ الگ صفت لیکن منحیس المجموع یہ وصف بن رہے ہیں کس کے لئے جسم کے لئے سمجھ میں آیا تو یہ سارا ایک ہی وصف ہے سارا کیا ہے یعنی وہ جسام جو پھیلا ہوا ہو تین جہات میں یوں کہو وہ جسام جو پھیلا ہوا ہو تین جہات کے اندر دیکھا ایک صفت ہم نے اس کو بنا لیا تو آپ دیکھو جسم کہتے ہی اس کو ہیں جو تین جہات کے اندر پھیلا ہوا ہو تو اس وصف نے اس موصوف کے معنی کو کھول دیا اور بیان کر دیا سمجھ میں آیا بھئی یاد رکھو ہر جسم کے لئے ایسی خالی جگہ چاہیے جس کا وہ گھیر لے یہ کتاب دیکھ رہے ہیں بھئی آپ اس نے فضا کے اندر ایک جگہ گھیری ہوئی ہے یعنی گھیری ہوئی بھئی یہ فراغ ہے مالا ہر جسم کے لئے فراغ چاہیے کوئی جگہ ہے جس کا اس نے کیا کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے بھئی الجسم الطویل العریض العمیق یحتاجن الہ فراغن وہ محتاج ہوتا ہے ایسی خالی جگہ کا یشغلو ہو جس کو وہ گھیر لے فَإِنَّا هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِمَّا يُوزِحُ الْجِسْمَ وَيَقَعُ تَعْرِیفًا لَهُ اس لئے کہ یہ اوصاف ان اوصاف میں سے ہیں جو وضاحت کر دیتے ہیں جسم کی وَيَقَعُ تَعْرِیفًا لَهُ اور اس کے لئے تعریف واقع ہوتے ہیں وَنَحْوُهُ فِي الْكَشْفِ اور اسی کے مثل ہے کشف کے اندر بھئی جیسے یہ وصف کیا کر رہا تھا کشف مانا کر رہا تھا اسی طرح آگے آنے والے شیر کے اندر جو وصف ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے کشف مانا کر رہا ہے موصوف کے مانا کو کھول کر بیان کر رہا ہے اور اسی کے مثل اسی کے مثل ہے کس چیز میں بھئی کشف مانا میں کس چیز میں جیسے بھئی اوپر والی مثال کے اندر وصف کیا کر رہا تھا کشف مانا کر رہا تھا اسی طرح آگے آنے والے شیر کے اندر بھی کیا ہے صفت کیا کر رہی ہے کشف مانا کر رہی ہے تو یہ اسی کے مثل ہوا کشف مانا میں ہاں البتہ یہ جو مثال تھی اس کے اندر وصف ذکر ہوئے تھے مسند علیہ کے اور آگے جو اصاف ذکر ہوں گے وہ کس کے ہوں گے غیر مسند علیہ کے ہوں گے تو اسی لئے انہوں نے کہا اسی کے مثل ہے کیونکہ وہ مسند علیہ کے وصف نہیں ہے اور اوپر والی مثال میں مسند علیہ کا وصف ذکر ہوا ہے وَنَحْوُهُ فِي الْكَشْفِي اور اسی کے مثل ہے کشف میں مانا بیان کر رہے ہیں اَيْمِسْلُ حَادَ الْقَوْلِ اسی قول کے مثل ہے فِي كَوْنِ الْوَصْفِ لِلْكَشْفِ وَالْإِزَاحِ کس چیز کے اندر بھئی وصف کے کشف اور وضاحت کے لئے ہونے کے اندر جیسے اوپر والی مثال میں وصف کشف اور وضاحت کے لئے تھا اس مثال کے اندر بھی کیا ہے وصف کشف اور وصفاً للمسند علیہی اگرچہ وصف یہ مسند علیہ کے لئے نہیں ہے قولو شاعر کا یہ قول ہے الْأَلْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ كَأَنْ قَدْرَا وَقَدْ سَمِعَا أَلْمَعِي أَلْمَعِي کہتے ہیں مولانا نحایت ذہین اور تیز فهم شخص کو بھئی أَلْمَعِي کس کو کہتے ہیں نحایت ذہین اور تیز فهم بھئی شخص بھئی صاحبِ فهم و فراست بھئی صاحبِ فهم و فراست صاحبِ ف... وہ ایسا میرا ممدود جس کی تاریف کر رہا ہے بھئی وہ ایسا صاحبِ ف... مرسیہ کہہ رہا ہے مولانا کوئی شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کی تاریف کر رہا ہے بھئی قصیدہ کہہ رہا ہے اس کی شان میں شاعر کہتا ہے الْأَلْمَعِي وہ ایسا علمَعِي ہے ایسا صاحبِ فهم و فراست تھا الَّذِي يَزُنُّ بِكَ الظَّنَّ جو کہ گمان کرتا تھا آپ کے بارے میں الظَّنَّ گمان کرنا یہ مفعولِ مطلق ہے مولانا الظَّنَّ کیا ہے مفعولِ مطلق ہے اس پر الْإفْلَامِ عَهْدِ ذِحْنی ہے مولانا اور الْإفْلَامِ عَهْدِ ذِحْنی جس پر داخل ہو آپ جانتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے نَكِرَا وہ ایسا صاحبِ فهم و فراست جو گمان کرتا تھا گمان کرتا آپ کے بارے میں گمان کرنا قَعَنْ قَدْرَا وَقَدْ سَمِعَا گویا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اور سنا ہے وہ ایسا صاحبِ فهم و فراست تھا جب کسی کے بارے میں کوئی گمان کرتا تھا تو اتنا اس کا گمان ٹھیک ہوتا تھا گویا کہ اس نے اس شخص کو دیکھا بھی ہو اور اس کو سنا بھی سمجھ میں آیا بھئی کسی سے کوئی اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا ملا بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے بارے میں جب گمان کرتا تھا تو ایسا ٹھیک گمان کرتا گویا کہ اس سے پہلے سے مل چکا ہے اور اس کو دیکھ چکا ہے اتنا ذہین شخص تھا وہ بھئی کان قدراء کان مولانا یہ مخففہ منجل مسققلاء ہے بھئی انہ کان نا بھئی یہ انہ کیا ہے کبھی اس میں تخفیف کرتے ہیں اور اس کو ایک نون ختم کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ان اور اس صورت میں انہ تو داخل ہوتا ہے ایک اسم پر ایک خبر پر مبتدار خبر پر اور جب اس کو مخففہ بنائیں تو یاد رکھو اس صورت میں ہمیشہ اس کا اسم ضمیر شان ہوتی ہے جو محضوف ہوتی ہے اس کا اسم کیا ہوتی ہے ضمیر شان ہوتی ہے جو تو اصل میں ہے کان نہو قدراء وقد سمعا گویا کہ شان یہ ہے کہ اس نے دیکھا ہے اس کو دیکھا ہے وقد سمعا اور اس کو سنا ہے سمعا کے اندر جو علف ہے مالا یہ اشباع کے لئے ہے اشباع کا معنی آواز کو لمبا کرنا شاعر کے آخر میں کبھی کیا کرتے ہیں علف بڑھاتے ہیں آواز کو لمبا کرنے کے لئے بھائی فَلْأَلْمَعِيُّ مَعْنَاهُ الزَّكِيُّ الْمُتَوَقِّدُ علمائی کا معنی جو ہے زکی ذہین المتوقِّد بے انتہا ذہین بھائی سمعنے ہیں متوقِّد کا معنی بھڑکتا ہوا بھڑکتا ہوا یعنی بے انتہا ذہین ہوتا ہے وَلْوَسُ بَعْدَهُ اور اس علمائی کے بعد مولانا دیکھو الْأَلْمَعِي موصوف ہے اور اللَّذِي یہ ذنبی کا ذن کیا ہے اس کی صفت ہے تو اس علمائی کی صفت اس کے معنی کو کھول رہی ہے اس کے معنی کو کیا کر رہی ہے کھول رہی ہے وَلْوَسُ بَعْدَهُ اور اس کے بعد جو وصف ہے مِمَّا اُن عطاق میں سے ہے یَكْشِفُ مَعْنَاهُ جو کیا کر رہا ہے لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ لیکن یہ جو موصوف ہے یہ مُسْنَدِ إِلَيْهِ نہیں لِأَنَّهُ اِمَّا مَرْفُوعًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَرُ إِنَّ اس لئے کہ یہ علمائی مرفوع ہے بھئی بنابر اس کے کہ یہ خبر ہے اِنَّا کی بھئی اِنَّا کی خبر تو مُسْنَد بھی ہی ہوا کرتی ہے نہ کہ مُسْنَد إِلَيْهِ بھئی تو یہ شیر صرف بطور مثال کے ذکر کیا کہ جیسے اوپر والے شیر میں کشف مانا تھا اس کے اندر بھی کیا ہے کشف مانا ہے کہ یہ خبر ہے اِنَّا کی فِي الْبَیْتِ سَابِقِ گُزَشْتَ شیر کے اندر آنِ قَوْ لَهُ گُزَشْتَ شیر کے اندر مولانا اِنَّا کا اسم آیا تھا اور یہ اِلْمَعِی اپنے صفت کے ساتھ مل کر اس کے لئے کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے گزشتر شیر اب ذکر کر رہے ہیں علامت افتادانی آنِ قَوْ لَهُ اِنَّا لَذِي جَمَعَ سَمَاحَةَ وَنَّجْتَةَ وَالْبِرَّ وَالْتُقَى جُمَعَ یقیناً وہ جس نے جمع کیا سماحت کہتے ہیں سخاوت کو جس نے جمع کیا سخاوت کو وَالْنَجْدَةَ نجدہ کہتے ہیں قوت اور شجاعت اور قوت اور شجاعت کو وَالْبِرَّ اور نیکی کو جمع کیا وَالْتُقَى وَالْتَقْوَى کو بھئی جمعہ جمعہ مالا نا یہ یہ جمعہ ہے کس کے جمعہ کی اور جمعہ تانیس ہے کس کے اجمعوں کی سمجھ میں آئے تو یہاں بھی علف کو اشباع کیلئے بڑھایا گیا بھئی آواز کو لمبا کرنے کیلئے وضم شیری وغیرہ تو وہ یقیناً وہ جس نے جمع کیا ہے سخاوت اور شجاعت اور نیکی اور تقوی کو ان سب کو الْعَلْمَعِيُو وہ ایسا علمعی ہے جب وہ گمان کرتا ہے آپ کے بارے میں کوئی کا گویا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کو سنا ہے تو یہ مرحب مرفوع ہے خبر ہے اَوْ مَنصُوبُنْ عَلَى اَنَّهُ سِفَةٌ لِسْمِ اِنَّا یا یہ مرحبا نا منصوب ہے بنابر اس کے کہ یہ صفت ہے کس کی اِنَّا کے اسم کی اِنَّا کا اسم منصوب تو اس کے صفات بھی کیا ہوتی ہیں منصوب تو ایک صفت سمجھوئے ہیں اِنَّا اللَّذِي یا اللَّذِي سلے کے ساتھ مل کر موصوب اور الْعَلْمَعِيُ اس کی صفت ہے تو بارال جو بھی بنا لیں یہ مُسْنِدِلِے نہیں مُسْنِدِلِے اَوْ بِتَقْدِیرِ عَنِي یا یہ منصوب ہے کس بنا پر عَنِي کی تقدیر پر بھئی آپ نے پڑھا یعنی کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے مُنَا نَا مَدَا کی بنا پر کیا دیا جاتا ہے نصب بھئی کیا دیا جاتا ہے عَنِي کے ساتھ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آپ نے لفظ اللہ موصوف ہے مجرور تو الرحمنی صفت بھی مجرور لیکن اس پر آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کس بنا پر یہ عَنِي یا ہاں مقدر نکال لیں گے عَنِي الرحمن الرحیم تو صفت کو کبھی کبھار کیا دیا جاتا ہے نصب دیا جاتا ہے اور یہ کس بنا پر ہوتا ہے مَدَا کی بنا پر یا کبھی مظم کی بنا پر یا ترحم وغیرہ کی بنا پر اَوْ لِكَوْنِ الْوَصْفِ مُخَصِصًا لِلْمُسْنَدِ الْيْهِ یا اس وجہ سے کہ وصف وہ مخصص ہوتا ہے مُسْنِ دِلِهِ کیلئے یعنی اس میں تخصیص پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے بھئی دیکھو کبھی کبھار مُسْنِ دِلِهِ کا وصف لائے جاتا ہے کیونکہ وہ وصف اس کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے تخصیص پیدا کر دیتا ہے بھئی آپ نے ایک تخصیص کا مانع علمِ نحو کے اندر پڑھا تھا اور ایک آج آپ علمِ بیان کے اندر علمِ بلاغت کے اندر آپ پڑھیں گے نحو کے اندر تخصیص کس کو کہتے ہیں جو اشتراف تقلیل کا مانع ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا اشتراف کو کم کرنا کیا مانع ہے اشتراف کو کم کرنا بھئی اشتراف کو بھئی آپ نے پڑھا ہے مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوا کرتا ہے لیکن کبھی کبھار نکرہ بھی مبتدہ بن جایا کرتا ہے بشرتے کہ اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے اور تخصیص پیدا کرنے کے کافیہ وغیرہ میں چھے طریقے لکھے ہیں وہاں تخصیص کا ذکر آتا ہے بھئی تو تخصیص جیسے مولانا میں کہتا ہوں غلام غلام اب اگر مثلا دنیا کے اندر ایک لاکھ غلام ہیں تو اس غلام کے اندر بھی ایک لاکھ احتمال آگئے بھئی کہ پتہ نہیں یہ والا غلام مراد ہے یہ والا یہ والا یہ والا ہر غلام کیا ہے ہر ایک پر یہ لفظ کیا ہے صادق آ رہا ہے لیکن جب آپ نے کہا اس کی صفت لے آئے غلام مؤمن وہ ایسا غلام جو کیا ہو تو سارے کافر غلام اس سے کیا ہو گئے خارج ہو گئے تو تقلیل اشتراف ہوا ہے نہیں ہوا بھئی اشتراف میں کیا ہے شرکت میں کم ہی آگئی اس کو کہتے ہیں تخصیص علم نحو کے اندر بھئی اور مارفا نکیرہ کا ک doivent iç اور مارفا جاتا ہے توضیح کے لئے نکیرہ میں وصف کس لئے تقسیlived کے لئے اور مارفا میں وصف کس لئے توضیح کے لئے توضیح کا معنی یہ وہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے تو عزیز کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے بھئی مثلا میں نے کہا جانی زیدن میرے پاس کون آیا زید آیا اب اس زید کے اندر احتمال تھا کہ ایک زید شہر میں تو دو زید ہیں کون سا والا زید مراد ہے تو دو احتمال تھے تو میں نے اس کا وصف ذکر کر دیا زیدن العالم جانی زیدن عل تو دیکھو معرفہ کی میں صفت لایا اس صفت نے توضیح وضاحت کر دی زید کی کہ کون سا والا زید مراد ہے جو عالم ہے وہ زید مراد ہے جو تاجر ہے وہ والا زید مراد نہیں تو دیکھا غیر کے احتمال کو ختم کر دیا وصف نے ورنہ اس کے اندر دوسرے زید کا بھی احتمال تھا تو نل میں نہو کے اندر مرانا وہ نکرہ کا وصف لائے جاتا ہے تخصیص کے لئے اور معرفہ کا وصف لائے جاتا ہے توضیح کے لئے کس کے لئے توضیح کے لئے لیکن وہ تخصیصی علم نحو کے اندر علم بلاغت اور علم معانی وغیرہ کے اندر تخصیص ان دونوں کو شامل ہے نکرہ کا وصف لائے ہیں تو کیا ہوتا ہے تقلیل ہے اس کو بھی تخصیص کہتے ہیں اور معرفہ کا وصف لائے ہیں تو اس سے توضیح ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں تخصیص کہتے ہیں تو وہاں دو نام ہیں یہاں دونوں کا ایک ہی نام ہے دیکھئے خود وط لائیں گے اس وجہ سے کہ وصف جو ہوتا ہے وہ تخصیص پیدا کرتا ہے مسند علم میں یعنی اس کے اشتراکت کم کرتا ہے دیکھا یہ تخصیص آگئی جو نحو کے اندر تھی اور آپ یعنی احتمالہ ہو یا کیا کر دیتا ہے دوسرے کے احتمال اس میں سے احتمال کو کیا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے یہ دونوں آگئے اس کے اندر وَفِ عُرْفِ النُحَاتِ اور نحویوں کے عُرْفِ کے اندر تخصیص عبارت ہے اشتراک کو کم کرنا نکرہ کے اندر وَتَوْزِحُ اور توضیح کس کو کہتے ہیں نحویوں کے ہاں اُن رَفِ الْاحتمالِ اِلْحَاتِلِ فِي الْمَعْعِفِ اُٹھا دینا اس احتمال کو جو حاصل ہے کس کے اندر معرفہ کے اندر جو احتمال ہو اس کو ختم کرنا نحو الزید اُن اِلْتَاجِرُ عِنْدَنَا جیسے آپ دیکھئے معرفہ کی صفت لائے وہ زید جو تاجر ہے ہمارے پاس ہے فَإِنَّ وَسْفَهُ بِالْتَاجِرِ يَرْفَهُ احتمال غیرِهِ اس لئے کہ اس کا موصوف کرنا تاجر کے ساتھ یہ مالانا اٹھا دیتا ہے کس کے ساتھ بھئی اس کا وصف ذکر کرنا کس کے ساتھ ہے تاجر کے ساتھ یہ غیر کے احتمال کو ختم کر رہیتا ہے معلوم ہو وہ زید آیا ہے جو تاجر ہے وہ نہیں آیا جو عالم ہے اَوْ لِقَوْنِ الْوَسْفِ مَدْحَنْ اَوْ زَمَّنِ یا اس وجہ سے مولانا کے وصف کیوں لائے جاتا ہے مجھ سے دلے کہ وصف وصف مدہ کے لئے ہے یا زم کے لئے ہے نَحُ جَعَنِ زَيْدٌ الْعَالِمُ یاد رکھو مولانا وصف معرفہ کا وصف دو وجہ سے معرفہ کا وصف اگر آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا اور پھر لائے گیا تو اس کو یہ ہوا توضیح کے لئے کس کے لئے ہے لیکن اگر وہ وصف آپ کو پہلے سے معلوم تھا وہ موصوف پہلے سے متعین تھا تو اس صورت میں وصف کبھی مدہ یا کبھی زم کے لئے آیا کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی زم کے لئے جیسے وہنا نا میں نے وہی مثال دی جانی زیدن العالم میرے پاس وہ زیدہ ہے جو اگر یہ زید پہلے سے متعین نہیں تھا تو یہی علم کی صفت کس کے لئے ہوئی توضیح کے لئے ہوئی کس کے لئے لیکن اگر یہ زید پہلے سے متعین تھا ایک ہی تو زید ہے اور وہ علم بھی ہے اب آپ اس کی صفت پھر علم لارہے ہیں آپ کو سننے والے کو پتہ بھی ہے پھر آپ علم کی صفت لارہے ہیں تو یہ کس لئے ہے مدہ کے لئے ہے کس لئے ہے مدہ کے لئے یہ دیکھا مدہ کے لئے ہے وصف جبکہ یہ مضمت کے لئے ہے اس حیثیت سے کہ موصف پہلے سے کیا ہو متعین ہو جیسے کہ یعنی کہ زید بھئی قبل ذکری ہی اے ذکر الوصفی ذکر کرنے سے وصف کے ذکر کرنے سے پہلے موصف متعین تھا وَإِلَّا لَكَانَ الْوَصْفُ مُخَسِّسَنْ ورنہ تو وصف کیا ہو جائے گا مخصص ہو جائے گا بھئی تخصیص پیدا کرنے والا یعنی وہ غیر کے احتمال کو ختم کرنے والا ہوگا بھئی غیر کے سورت سمجھ میں آئے بھئی اَوْلِكَوْنِهِ تَعْقِيدًا یا والا نا وصف مُسْنِ دِلَے کا لائے جاتا ہے اس لیے کہ وصف کیا ہوتا ہے مُسْنِ دِلَے کے لیے تاقید ہوتا ہے جیسے اَمْسِ دَابِرُ قَانَ يَوْمًا عَزِيمًا آپ کہتے ہیں کہ اَمْسِ گزشتہ دن اَدْدَابِرُ جو گزر گیا قَانَ يَوْمًا عَزِيمًا وہ کیسا تھا؟ بہت عظیم دن تھا تو اَمْسِ کا کیا مانا والا نا گزشتہ روز آج کیا دن ہے؟ منگل تو گزشتہ روز کیا تھا؟ پھر یہ اَمْسِ ہے یہ کیا ہے؟ جو گزشتہ دن ہو اس کو کہتے ہیں اَمْسِ ایک دن ماں قبل پہلے والا اَمْسِ تو اب پہلے جو گزشتہ دن ہے وہ تو ہے ہی وہ جو گزر چکا ہے پھر اَدْدَابِرُ اس کی صفت لائی گئی جو گزرا ہے جو کیا ہے؟ گزرا ہے حالانکہ اس صفت کی ضرورت نہیں تھی تو یہ کس لئے؟ بھئی صرف تاقید کے لئے کس لئے یہ لائے گئے اس صفت تاقید کے لئے؟ بھئی اس صفت کے لانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اَمْسِ خُد بتلا رہا ہے لفظ کہ یہ گزشتہ کل ہے تو گزرا ہوا وصف لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ مولانا کہ فصحہ اپنے کلام میں اس قسم کی تاقید کے طور پر وصف لائے کرتے ہیں اس موقع پر جبکہ مثلاً گزشتہ روز کوئی بڑی بات ہوئی ہو مثلاً کوئی بڑی خوشی کی بات تھی اب وہ کہتا ہے اَمْسِ الدَّابِرُ قَانَيَوْمَنْ عَظِيمًا گزشتہ دن جو گزر گیا وہ کیا تھا؟ بڑا عظیم دن تھا بھئی افسوس کے اظہار کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے؟ گزرنے پر افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس لئے اَدْدَابِرُ صفت لائے بات تاقید کے لئے اور کبھی کبھار یا مثلاً کل کوئی بڑی غم والی خبر تھی تو اب وہ اَدْدَابِرُ صفت لائے کر اپنے خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ کل کا دن تو بڑا ہی غم والا تھا شکر ہے وہ گزر گیا فَإِنَّ لَفْزَ أَمْسِ مِمَّا اس لئے کہ امسی کا لفظ جو ہے مِمَّا ان لفظوں میں سے ہے يَدُلُّ عَلَى الدُبُور جو کس پر دلالت کر رہا ہے دبور گزرنے پر وہ خود دلالت کر رہا ہے تو پھر دابیر کا وصف صرف تاقید کے لئے لائے گیا وَقَدْ يَقُونُ الْوَصْفُ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ وَتَفْسِيرِهِ اور کبھی کبھار مولانا وصف لائے جاتا ہے متقلم اپنے مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ مُسنِ دِلَے سے میرا کیا مقصد ہے کیا ارادہ ہے اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہے سمجھ میاں ہے مُسنِ دِلَے کو ذکر کیا اور اس مُسنِ دِلَے میں اور احتمال بھی تھے تو اب متقلم اس کی صفت لے کر آتا ہے تاکہ اپنی مراد بتلا دے کہ کون سا احتمال کس احتمال کا میں نے ارادہ کیا ہے یہاں پر وَقَدْ يَقُونُ الْوَصْفُ لِبَيَانِ دیکھئے مثال پہلے سمجھ لو وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِنْ يَطِيرُ بِجَنَاحَئِهِ اور نہیں ہے کوئی دابا ایسا دابا فی الْأَرْض جو کس کے اندر ہو زمین کے اندر تو دیکھا دابا نکیرہ آیا بھئی نکیرہ اور فی الْأَرْض یہ نکیرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا مالانا فیل آجائے یا جار مجرور آجائے تو اس کے لئے کیا بنا کرتے ہیں صفت بنتے ہیں اور معرفہ کے بعد فیل آجائے یا جار مجرور آجائے تو عموما اس کے لئے کیا بنتے ہیں حال بنا کرتے ہیں تو یہاں نکیرہ کے بعد فی الْأَرْضِ آیا دابتٍ ثابتتٍ فِي الْأَرْضِ ایسا دابا جو کس میں ہو زمین کے اندر ہو بھئی دابا دابا تو کسے کہتے ہیں مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ کہتی اس کو ہے جو زمین پر چلتا ہو پھر اس کی صفت لائی گئی پھر اس کی صفت لائی گئی اور اسی طرح مولانا وَلَّا تَعِرِنْ اور نہ ہی کوئی ایسا پرندہ ہے يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو تو تائر نکیرہ ہے اس کے بعد يَطِيرُ فِي لَایا یہ صفت ہے مولانا سمجھ میں ہے اور محصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہیں محصوف سے پہلے کیا لیا اور نکیرہ کے اندر ایسا کا لفظ لیا ایسا نہیں ہے کوئی ایسا پرندہ يَطِيرُ جو اڑتا ہو بِجَنَاحَيْهِ اپنے دونوں پروں کے ساتھ تو یہاں تائرن کی صفت يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ لائی گئی بھئی حالانکہ پرندہ کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہو تو یہاں کس لیے کہ یہاں والا احتمال تھا کس چیز کا کہ یہ دابا جو ذکر ہوا اس سے مراد یہ دابا جو آ رہا ہے والا نا اس سے مراد تمام افراد دابا ہیں کسی خاص زمین کے دابا مراد نہیں بھئی کسی خاص خطہ زمین کے دابا مراد نہیں بھئی اور اسی طرح تائرن کا لفظ نکرہ تھا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ کسی خاص فضا کے پرندے بلکہ تمام فضاوں کے پرندے مراد تھے یہ بتلانے کے لیے اس کی صفت لائی گئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو بھئی دابا کہتی ہی کس کو ہے جو زمین پر آ چلے پرندہ کہتی ہی کسے ہیں جو ہوا میں اڑے لیکن پھر ان کی صفت فیل ارز لائی گئی بھئی ہے فیل ارز کی کیا ضرورت اور تائر ان کی صفت یطیرو بھی جناحی ہی لائی گئی کیوں کہ متقلم اپنا مقصود بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر جو دابا ہے وہ آ رہا ہے تمام افراد دابا کے لیے یہاں تمام افراد دابا مراد ہیں بعض افراد دابا مراد نہیں ہیں بھئی بعض افراد دابا مراد نہیں ہیں بھئی تو نہیں ہے کوئی ایسا دابا فیل افز جو زمین میں ہو سمجھ میں آیا اور نہ کوئی ایسا پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو حیث وصفہ دابا تن اس طور پر مولانا کے موصوف کیا دابا کو اللہ تعالی نے وطائرن اور طائر کو بیما ہوا من خواسل جنسینی اس چیز کے ساتھ جو ان دونوں جنسوں کے خواستے ہیں دابا کے خواستہ ہی کیا ہے وہ فیل ارض ہوتا ہے طائر کا خواستہ ہی کیا ہوتا ہے وہ یطیرو بھی جناحے ہی ہوتا ہے لے بیانی یہ بیان کرنے کے لئے کہ ان سے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے جنس کے ارادہ کیا گیا ہے دون الفردی فرد کا ارادہ نہیں کیا گیا فرد کا ارادہ نہیں کیا گیا بھئی یہاں علماء لکھتے ہیں علامت افتازانی کو فرد کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا دونت طائفت المخصوصہ کہنا چاہیے تھا کیا کہنا چاہیے تھا دونت طائفت المخصوصہ کہنا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی چاہیے تھا چاہیے لیوانانا هذا هو المرأ واللہ علم بھی حطیفة الکلم ہوتا ہے